امکم رابطہ کمیٹی کے رکن شویب احمد بخاری، رکن قومی اسیمبلی شیخ صلاح الدین اور رکن سین اسیمبلی امام الدین شہزاد نے محرم الحرام میں فرقہ وارانہ ہم آنگی کے فروغ کے لیے علامہ طالب زوری اور مولانا تنویر الحق حانوی سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی اور ان سے محرم الحرام میں تمام مسالک اور فقوں کے درمیان پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل کی محرم الحرام میں فرقہ وارانہ ہمانگی اور قیام امن کے لیے امکم کی رابطہ کمیٹی کے رکن شویب احمد بخاری نے معروف عالم دین علامہ طالب جوہری اور ممتاز عالم دین مولانا تنویر الحق حانوی سے علیدہ علیدہ ملاقاتیں کی اور ان سے محرم الحرام میں تمام مسالک اور فقوں کے درمیان پیار، محبت اور بھائی چارے کی فضا کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل کی اس موقع پہ حق پرس رکن قوم اسمبلی شیخ صلی اللہ دین، حق پرس رکن سن اسمبلی امام الدین شہزاو، امکم کی الماکمیٹی کے انچار جاویر، احمد عرقین، انور رزا اور محمد ناصر یامین بھی موجود تھے ملاقات میں مولانا الطالب جوہری اور مولانا تنویر الحق تھانوی نے گفتگو کہتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام سے ہی اسلامی مہینے کاقاز ہوتا ہے اور اس ماہ مقدس میں شہدائی کربلا کی عظیم قربانیہ سب کے لیے مشعل رہا ہیں انہوں نے کہا کہ محرم الحرام میں فرقہ وارانہ حمانگی، صدق و ثبوتات کرنے والے اناصر ہم میں سے نہیں ہیں اور یہ اناصر نہ صرف دین اسلام بلکہ ملک و قوم کے کھلے دشمن ہیں انہوں نے تمام مقاطب سیکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے خطبات اور تخاریم میں فرقہ وارانہ حمانگی اور ایک دوسرے کے مطالق اور فقوں کے احترام کا درس دیں ملاقات میں علامہ طالب جوہری اور علامہ تنویر الحق تھانوی نے قائد تحریک الطاق حسین کی جانب سے محرم الحرام میں فرقہ وارانہ حمانگی کے فروغ کے لیے عمل کردار کو سراحہ اور الطاق حسین کی درازی عمر اور صحت و تندرستی کے لیے خصوصی دعا کی